اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے اس کا مسئلہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے آگ بھی پکڑ لیتا ہے لیکن جو ہی اس کی ٹک ٹک بند ہوتی ہے تو اس کی آگ بھی بند ہو جاتی ہے حالکہ جب یہ آگ پکڑ لیتا ہے تو ٹک ٹک بند ہو جانی چاہیے اور آگ کو جو ہے کنٹینیو رہنا چاہیے تو یہ کیوں ہو رہا ہے اب اس کا حل دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس مسئلہ کی دو وجہ ہو سکتی ہیں پہلی یہ کہ آپ کی یہ والی کیبلز جو ہیں وہ الٹی لگی ہوئے ہوں یہ جو سب سے لیفٹ والی سائٹ پہ کیبل ہے یہ ایس والی کیبل ہوتی ہے اور ڈبی سے سب سے نیچے والی ہوتی ہے ڈبی کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے اور ایک ایچ وی ون اور ایچ وی ٹو کی ہوتی ہے جو سات والی دو کیبل ہیں وہ ایکسچینج ہو سکتی ہے ان کا کوئی اشیو نہیں ہے یہ جو لیفٹ سائٹ پہ ایس والی کیبل ہے اس کو ادھر ہی ہونا چاہیے تو اس گزر میں یہ مسئلہ نہیں ہے کیبلز ٹھیک لگی ہوئی ہیں یہاں کیا مسئلہ ہے کہ یہاں برنر کا شولہ جو ہے وہ بہت کام ہے یہ جو آپ کی ایس والی کیبل ہوتی ہے اس کو آپ سینسر سمجھ لیں اس کو جب آگ ٹچ کرتی ہے تو یہ جو ہے اگنیٹر کو بند کر دیتا ہے کہ برنر چل چکا ہے اور آپ کا جو گیس والے ریلیو ہوتی ہے اس کو اپن رکھتا ہے جس سے آپ کا برنر چلتا رہتا ہے ابھی ہم اس کو لٹا کے چلائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ بلکل ٹھیک کام کرے گا کیونکہ اب وہ آگ جو ہے ایس والی پن کو ٹچ کر رہی ہے اس کے آگ کے پریشر کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں اس کے جو ہے جیٹ ساف کرنے ہوں گے تو دیکھیں یہاں پہ اس کے جیٹ لگے ہوتے ہیں دونوں سائٹ پہ کسی کے تین ہوتے ہیں کسی کے چار ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے سوئی یا پن کی مدد سے ساف کر لینا ہے اتنا سا حال ہے اس کے بعد آپ کا گیزر بلکل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے ان کو ساف کر لیا ہے ابھی میں آپ کو فیٹ کر کے دوبارہ چیک کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب ہمارا گیزر جو ہے وہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہ دیوار پہ لگا ہوا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کا شولہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور پن کو ٹچ کر رہا ہے تو اب یہ ہمارا گیزر بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کے سوڈیو سے مدد ملی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا